پورے شریر کے رنگ کو گورا کرنے کا کالے پن کی زدی پرت کو ہٹانے کا ٹیننگ کو دور کرنے کا بہت ہی جبردست نسخہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوستو اس ریمیڈی کے ایک یا دو بار کے استعمال سے ہی آپ کا رنگ بلکل گورا ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکن میں جو ٹیننگ ہو گئی ہے جو کالے پن کی پرت چڑ گئی ہے یا پھر میل کے کارن یدی توچھا ڈل سی لگتی ہے رکھی سکھی بے جان لگتی ہے وہ ساری چیزیں دور ہوں گی آپ کی توچھا پر نکھار آئے گا اس ریمیڈی کے لیے آپ کو زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہے گھر پر ہی ملنے والا جو ہمارا چاول ہوتا ہے اسی سے ہی ہم اسے بنانے والے ہیں جو رائیس ہوتا نا دوستو آپ کیسا بھی چاول لے سکتے ہیں موٹا پتلا والا بارک والا جو بھی رائیس ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں چاول جو ہوتا ہے بہت بہترین بیوٹی پروڈکٹ بھی ہوتا ہے جو جیپنیز کورین لوگ ہوتے ہیں نا دوستو ان کی آپ سکن دیکھئے گا ان کی سکن اتنی اچھی گوری ہوتی ہے بہت اچھی گلوئنگ سکن ہوتی ہے کیونکہ ان لوگ رائیس کا استعمال کرتے ہیں بالوں پر بھی اور اسکن پر بھی چہرے پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ پیروں پر استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ اپنی گردن پر اپنے شریف میں سبھی طرف آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ اتنی سیف اور ایفیکٹیو ریمیڈی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے چاول تو ایک مٹھی چاول لینا ہے اگر آپ کو ایسا لگا تھوڑا کم ہے تو تھوڑا سا چاول میں بھی اس میں اور بھی ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ پیک جادہ بن جائے تو ہاتھ پیروں میں چہرے پر آپ اسے بہت اچھی طرح سے اپلائے کریں ایک بار چاول کو آپ پانی سے دھو لیں اس پانی کو میں فیک دوں گی دوبارہ میں نے ساف پانی ڈالا ہے کبھی چاول میں تھوڑی بہت گندگی ہوتی ہے اس لئے میں نے پانی فیکا ہے ایک بار اور پھر سے آپ اس پانی کو پانی ڈال کر رکھ دیں آپ چاہیں تو اس چاول کو بھگا کر رکھ سکتے ہیں رات بھر بھگا کر رکھیں نہیں ٹائم ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے اسے بلکل نہیں بھگایا ہے آپ کے سامنے دھویا ہے اور دھونے کے بعد ترانت ہی میں اسے گیس پر رکھ رہی ہوں اوبلنے کے لئے پکنے کے لئے اور گیس پر اس چاول کو پکانا ہے اور ایک گلاس کے قریب پانی ڈالے اس کے پانی کو آپ کو فیکنا نہیں ہے رائس وارٹر تو امرت ہوتا ہے دوستو اتنا فائدی مند ہوتا ہے اور یہی چاول کا پانی یہاں رات بھر بھگائیں گے آپ تو چاول تھوڑا سا چاول کا پانی اور چاول تھوڑے فرمنٹیٹ ہو جائیں گے کھمیر اٹھ جاتا آپ دیکھے گا فرمنٹیٹ رائس وارٹر تو دس گنا زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے پلین رائس وارٹر سے پرنتو ہم مالی جے بھگانا بھول گئے ہیں تو آپ ترند بھی اس ریمیڈی کو بنا سکتے ہیں آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے گیس چالو کر دیا ہے اور ایک گلاس پانی ڈالا ہے بڑی اچھا پانی اُبال رہا ہے اور چاول قریب قریب آدھے پک چکے ہیں بھی پورے تو نہیں پکے ہیں آدھے پکے ہیں گیس کی فلیم سلو کر کے میں نے چاول کو پھر سے پکنے رکھ دیا ہے تھوڑے سے پک جائیں پکا ہوا چاول ہی استعمال کرنا ہے تو ادھر چاول پکرا تب تک میں آپ کو بتا دوں یدی مال لی جے آج آپ نے گھر پر چاول بنایا ہے تو آپ اپنے گھر پر بنا ہوا ایک کٹوری پکا ہوا چاول بھی لے سکتے ہیں بس یہ ہونا چاہیے دیکھیں میں نے بھی اپنے گھر پر آج چاول بنایا تھا اسی چاول کو میں میش کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں مال لی جی آپ نے چاول ڈال بنایا ہے آج کھانے میں تو تھوڑا سا اُبلا ہوا چاول آپ کو لے لینا ہے اس چاول کو میں نے ککر میں ہی بنایا تھا اس کا سٹارچ بلکل ویسی کا ویسی ہے چاول کا سٹارچ ہماری توجہ پر کساؤ لاتا ہے ہمارے چہرے جے ٹیننگ کو دور کرتا ہے چاول کے جو بارک بارک کن ہوتے ہیں وہ ایک سکرپ کی طرح کام کرتے ہیں چاول پک چکا ہے آپ کو یہاں چاول کو کچھا نہیں لینا ہے پکا ہوا نرم نرم چاول لینا ہے چاول کے پانی کو بلکل بھی نہیں فیکنا ہے دوستو ایک انٹی ایزنگ فیس ماسک ہے آپ کے پورے شریر کے لیے یہ پیک بہت فائدے مند ہے چہرے پر لگائیں آنکھوں کے نیچے بھی لگائیں پورے چہرے پر میں نے اس میں قریب کری چار بڑے چمس دودھ ڈالا ہے دودھ ڈالنے کے بعد ہی آپ اسے گرائنڈ کریں گے اچھا اس کا سمودھ پیس بنا لیں گے کیونکہ چمس سے کیا ہے دوستو ایک دو چامل کے دانے دکھ رہے ہیں اچھے سے نہیں فیٹتے بنتا ہے اس لئے میں اسے گرائنڈنگ جار میں ڈال رہی ہوں ضرورت پڑے تو دودھ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس پیس کو آپ کو پتلا نہیں کرنا ہے اس پیس کو آپ کو تھک رکھنا ہے کم سے کم پندرہ منٹ لگا کر رکھیں کمال کا ریزلٹ ملے گا ابھی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا اپلیکیشن بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ پیک کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سن برن سے راحت دلائے گا آپ کے اسکن کو سوفٹ اور چمکدار بنائے گا بلکل پرکٹک طریقے سے آپ اپنے کھوئے ہوئے نکھار کو واپس پا سکتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑی اچھا اس کا فائن پیس میں نے بنا لیا ہے ضرورت ہے تو آپ دو چمچ دودھ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر پیسٹ ہمارا پتلا نہیں ہونا چاہیے اب آپ اس کی تھکنیز دیکھیں میں نے گاڑھا رکھا ہے اس پیسٹ کو یہ اتنا پاورفل ریمیڈی ہے دوستوں اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا چمچ ناریل کا تیل کوکو نٹ آئیل جرور ڈالیں کسی بھی طرح کا اپٹن آپ بناتے ہیں پورے شریر کی توجہ کے لیے تو آپ اس میں ناریل کا تیل جرور ڈالیں کوکو نٹ آئیل ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہماری سکن کو مویشورائز کرتا ہے ناریل کے تیل میں ویٹامینز اور منرل ہوتے ہیں کچھ ایسے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں انٹی سپٹک انٹی بیکٹریل انٹی انفرومیٹری پروپرٹی ہوتی ہیں ناریل کے تیل میں تو چاول کا بنا ہوا یہ جو پیک ہے بہت ہی بہترین ریزلٹ آپ کو دینے والا ہے دوستو جو چاول ہوتا ہے چاول آپ کے سکن سے کولیجن پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے جس سے کی آپ کے سکن پر جلدی جھریاں نہیں آنے پاتی ہیں فائن لائن کی سمجھا کو دور کرتا ہے رنکلز ہونے نہیں دیتا ہے اور چاول میں ایک بیوٹی ویٹامین ہوتا ہے اور وہ بیوٹی ویٹامین ہے ویٹامین بی جو کی رائز میں ہوتا ہے اور سانت ہی سانت دوستو آپ یہاں پر چاول کی چوری لے سکتے ہیں کھچڑی والا چاول لے سکتے ہیں جو بھی چاول ہے ایسا نہیں کہ میں نے بہت اچھا آپ کو کوئی چاول بتایا ہے کہ باسمتی چاول لینا ہے جو بھی چاول آپ لوگ روز کھاتے ہیں آپ لوگ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھے گا اس پیک کو لگا کر کم سے کم پندرہ منٹ کے لئے چھوڑنا ہے چاول کا پیک کو سوکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بیسن کا پیک دس منٹ میں سوک جاتا ہے پرانتو چاول کا پیک پندرہ منٹ کا ٹائم لیتا ہے پندرہ منٹ یہ آپ کی تو اچھا پر لگا رہے گا آپ کی سکن کو مویسٹورائز کرے گا میں نے اس میں کچھا دودھ ڈالا ہے ناریل کا تیل ڈالا ہے چاول تو اپنے آپ میں ہی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اسی لئے تو جیپنیز لوگ رائز کا استعمال کرتے ہیں ان کی سکن دیکھئے آپ کتنی اچھی سکن ہوتی دوستو ان کی بال اور سکن دونوں بہت اچھے ہوتی ہیں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے یہ پیک تچھا پر کوئی داگ دھبے ہوں گے اس داگ دھبے کو نشان کو بھی ہٹائے گا تچھا پر نکھار آئے گا سکن وائٹننگ کے لیے سب سے بیسٹ ریمیڈی شیئر کی ہے دوستو تو ایک ہاتھ پر لگا لیا ہے دوسرے ہاتھ پر میں آپ کو اسی ہاتھ سے لگا کر دکھا رہی ہوں اب دیکھیں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پیک سے فل کر لیا ہے اسی طرح سے میں اپنے دونوں پیروں پر لگاؤں گی پورے چہرے پر لگاؤں گی اپنی گردن پر لگاؤں گی ویڈیو میں میں کیول ہاتھ پر لگا کر دکھا رہی ہوں یوں کہ اتنی ساری شیٹنگ ہے دوستو چہرے پر لگاؤں گی پھر شیٹنگ مجھ سے نہیں ہوگی اس لئے میں آپ کو اپنے ہاتھوں پر آپ کو پیر گردن پر لگانا ہے آپ چاہیں تو سوکھنے کا ویٹ کریں اسے مساج کرتے ہوئے نکالیں یا ایک چمچ کی ساہتہ سے پندرہ منٹ بعد میں اس پیک کو نکال کر دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں میری توجہ میں کتنا اچھا چمک آئی ہے بلکہ سوفٹ سکن ہو گئی ہے اور جتنی بھی ڈیٹ سیل تھی بھرد کو شکائی تھی ساری کی ساری الگ ہو گئی ہیں تو پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو کمال کا ریزلٹ ملے گا بہت ہی ایفیکٹیو اور بہت ہی ایزی ریمیڈی شیئر کی ہے اور چامل کا استعمال تو دوستوں آج بھی کئی دیشوں میں کیا جاتا ہے سندرتہ کو خوبصورتی کو بیوٹی کو نکھارنے کے لیے تو ایک ہاتھ کا میں نے ریموو کر کے دکھایا ہے دوسرے ہاتھ کا بھی میں اس طرح سے مساج کرتے ہوئے نکال رہی ہوں اس ریمیڈی کا سب سے بڑا فائدہ جو میں نے بھی تک آپ کو بتایا نہیں ہے آپ کے ہاتھ پیر آپ کے شریر میں جہاں بھی بال ہوں گے آپ انچاہے بالوں کو آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی جو چھوٹے چھوٹے روئے تھے وہ سارے کے سارے روئے نکل گئے ہیں اور اس کے نچے سوفٹ ہو گئی ہے اور تازگی آ گئی ہے دھولیں پوچھ لیں کمال کا ریزلٹ ملے گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا شکھاس کچن چینل کو سبسکرائب جرور کریں